یہ سیدھا جو ٹریک ہے نا وہ انڈیا پھٹک پہ جاتا ہے پھر وہاں سے آگے انڈیا والی سائٹ کو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو یہ جو ٹرین نظر آ رہی ہے نا اس ٹرین کا میں آپ کو بتا دوں یہ ہے سنجھ ہوتا ایکسپریکس تو یہاں سے انڈیا جاتی تھی صرف دیکھیں ساری ٹوٹی پھوٹی ٹرینیں کوئی پولیس والا یا کوئی اور آ کے کہ بھائی ادھر کیا کر رہے ہو آپ کا کیا کام ہے کچھ جسوس تو نہیں ہو یہ انڈیا پھٹک آگیا انڈیا پھٹک ون ریلوے سٹیشن سے تقریباً یہ چونتیس کلومیٹر ہے آئی تینک یا 32 کلومیٹر اس طرح یا تھرٹی ایٹ کلومیٹر کا سفر ہے وہ آگاہ ریلوے سٹیشن یہ ہم انشاءاللہ کریں گے آہستہ آہستہ ابھی تو ہم نے آدھا سفر بھی نہیں کیا ابھی تو بہت سارے ریلوے سٹیشن بھی آنے سٹیشن بھی آنے وہ آپ لوگوں کو دکھانے اور رستے میں پتہ نہیں کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا نئی نئی چیزیں جو جہاں سے ٹرین جاتی تھی انڈیا اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر کے لیے سے ہوں گے تو جیہاں دوستو شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہماری ایک سرس چل دی ہے جو کہ ہے لہور ریلوے سٹیشن سے واغا ریلوے سٹیشن کی طرح ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ٹرین تو جاتی نہیں ہے لہور ریلوے سٹیشن سے واغا ریلوے سٹیشن کہیں سے بھی ٹرین جو ہے وہ انڈیا نہیں جاتی صرف ایک ٹرین چلتی ہے سال میں ایک دفعہ چھے نہیں ہی نو بات وہ ہے سکھوں کے لیے کوئی سکھ سپیشل کے نام سے وہ ٹرین جاتی ہے ادھر انڈیا سے پاکستان سے انڈیا جاتی ہے وہاں سے سکھوں کو لے کے تین چار ہزار سکھ ہوتے ہیں ان کو لے کے وہ ادھر پاکستان آتی ہے پھر بعد میں جب وہ اپنی آتری وغیرہ کر لیتے ہیں اندر گردواروں سے ہو لیتے ہیں پھر وہ واپس جاتے ہیں انڈیا کی طرف اسی ٹرین پر پھر ہماری ٹرین وہ واپس آ جاتی ہے تو ابھی تو وہ ٹرین چل نہیں رہی تو میں ابھی جو ہوں وہ پیدل ہی ہے اس کا آپ لوگوں کو ٹریک وہ دکھا رہا ہوں تو میرا مشن جو ہے وہ یہاں سے ریلوے سٹیشن سے درواغہ ریلوے سٹیشن کی طرف کا ہے رین چل نہیں رہی تو پیدل جانا ہے ہمارا مشن آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ کون سا ٹریک تھا جو لہور سے ریلوے سٹیشن سے واگر ریلوے سٹیشن کی طرف جاتا تھا تو میں نے دو ویڈیوز بنا لی ہیں اس کے اوپر میں لہور ریلوے سٹیشن سے جو انڈیا کا پہلا پھاٹک ہے نا انڈیا پھاٹک پاکستان میں بھی ایک پھاٹک ہے اس کا نام ہے انڈیا پھاٹک وہاں تک گیا تھا آپ نے پشلی ویڈیو میں دیکھا ہوں لیکن وہ میں کیا کہتے ہیں باہر سے گیا تھا ریلوے لائنوں کے ساتھ ساتھ نہیں گیا اس دفعہ میں لائنوں کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں اور وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا میں جو ہوں وہ انڈیا والی لائن کے اوپر آگے ہوں جو یہاں ریلوے سٹیشن سے سیدھی واگا بارڈر ریلوے سٹیشن کو جاتی ہے یہ وہ لائن ہے ایک یہ پٹری ہے جس پہ یہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے اور ایک یہ پٹری جس پہ میں چل رہا ہوں ایک جانے والی ہے ایک آنے والی ہے تو ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ سیدھا جو ٹریک ہے نا وہ انڈیا پھاٹک پہ جاتا ہے پھر وہاں سے آگے انڈیا والی سائٹ کو جاتی ہے انڈیا پھاٹک جو تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا تو ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ پرانی ٹرینیں کھڑی ہوئی ہیں ساری جو ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں یا بغیرہ لگ جاتی ہے جو بھی چکر ہوتا ہے تو یہ ایک ویسے سنسان سا ہے علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اب یہاں سے تو ٹرین گزرتی نہیں ہے جھاڑیاں وغیرہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہوئی ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ پولیس وغیرہ نہ ہو آگے تو پھاٹک دیکھتے ہیں یہاں سے انڈیا پھاٹک کیلئے دور ہے تو آج جو ہے آپ لوگوں کو ایک دھوا پھر انڈیا پھاٹک دکھائیں گے جنہوں نے پشلی ویڈیو میں نہیں دیکھا اور آپ لوگوں کو یہ جو ٹرین نظر آ رہی ہے نا اس ٹرین کا میں آپ کو بتا دوں یہ ہے سنجھوٹا ایکسپریکس تو یہاں سے انڈیا جاتی تھی کافی پرانی ہوگی ہے بری حالت ہوگی ہے اس کی بلکل اس انسان علاقہ ہے اور اس طرف دیکھیں ساری ٹوٹی پھوٹی ٹویں نہیں یہ دیکھیں چھٹ ٹوٹی بھی ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو نا کوئی پولیس والا یا کوئی اور آکے کہ بھائی ادھر کیا کرے ہو آپ کا کیا کام ہے کچھ جسوس تو نہیں ہو تو بس لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم ویڈیوز بناتے ہیں یہ دیکھیں خوف ساتھ ہے ویسے سامنے جو ہے وہ پھاٹک آ گیا اب یہ پتہ نہیں یہ والا انڈیا پھاٹک ہے یا اس سے آگے جانا اور آگے جانا پڑے گا کافی زیادہ دیر میں چلتا رہا ہوں میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ کوئی چیز اتنی کو دکھانے والی تھینی خاص یہاں پہ تو سامنے پھاٹک آنے والا وہ دیکھتے ہیں کون سا ہے انڈیا پھاٹک ہے یا کوئی اور ہے یہ چیک کریں یہ انڈیا پھاٹک آ گیا اور میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا تھا یہ ہے انڈیا پھاٹک اور وہ بھی لکھا ہوا اور یہ بھی لکھا ہوا یہ دیکھیں انڈیا پھاٹک یہ بھی لکھا ہے اور میں اس طرف سےیا ہوں یہ لائنوں والی سائی собlas یہ بھی لکھا ہوئے انڈیا پھاٹک ڈیا پھاٹک ابھی ہم اس لائنوں کے ساتھ ساتھ جائیں گے آگے یہ لائنے جا رہی ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ گھائی رہا ہیں اور یہ وہ لائنے تھی جو انڈیا کی طرف جاتی تھی ابھی بھی جاتے ہیں بس ٹرین نہیں چلا لائنوں کے ساتھ ساتھ میں چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں is ہی دیر تو میں ویڈیو ہی نہیں بناتا اور لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیتل کدھر جا رہا ہے لائنوں کے ساتھ تو ابھی سنسان علاقہ ہے بس اس طرف اور میرے رائٹ ہینڈ پر لیفٹ ہینڈ پر دونوں سائیڈوں پر گھار ہیں اب میں تھوڑا وائیڈ اینگل کیا ہے آپ کو میرے پیچھے گھر نظر آ رہے ہوں گے اس طرف بھی اور اس طرف بھی ہے دیکھیں یہ دوار ہے ایک سفر کر رہا ہوں اور یہ جو ریلوے سٹیشن سے تقریباً یہ چونتیس کلومیٹر ہے آئی تینک یا بکتیس کلومیٹر اس طرح یا تھرٹی ایٹ کلومیٹر کا سفر آگا ریلوے سٹیشن ہے یہ ہم انشاءاللہ کریں گے آہستہ آہستہ ابھی تو ہم نے آدھا سفر بھی نہیں کیا ابھی تو بہت سارے ریلوے سٹیشن بھی آنے سٹیشن بھی آنے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھانے اور رستے میں پتہ نہیں کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا نئی نئی چیزیں جو جہاں سے ٹرین جاتی تھی انڈیا تو آپ کو سنجھوتا ایکسپریکس بھی میں نے دکھائی پیچھے جو کھڑی ہی تھی اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا کیا اور نظر آتا ہے یہ دیکھیں جی آمدھا تھا ہوں میں کافی دیر ہوگیا مجھے آدھا گھنٹا تے قریبا چلتے ہوئے آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ اور پندرہ بیس منٹ ہوگئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی کینکہ ابھی وہ ٹریک آئر لائنوں کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں سامنے جو اب وہ مین روڈ آ گیا ہے کنال روڈ اس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں اچھے یہاں پر چل رہا تھا نا تو ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے میں ابھی انڈیا ہی جا رہا ہوں اور ایک یہ تھی کہ یہاں سے جب ٹرین جاتی ہوگی تو کیا نظارہ ہوتا ہوگا یار لوگ دیکھتے ہوں گے ادھر ادھر گھروں سے کہ یار انڈیا کی ٹرین جا رہی ہوں دوگی دوگی تیری تو دوگی آگیا ہمنا لے وہ تیری تو کی چاندے ہو تسی ہاں اب بھاگتے ہیں اب بھاگتے ہیں ہم اس طرف ہی چلتے ہیں بھائی چلو واپس مین روڈ آ چکا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ گول کپے وغیرہ بھی لگائے ہوئے لوگوں نے ابھی ہم چلتے ہیں اس لائنوں پہ پل کروس کرتے ہیں یہ انڈر پاس ہے اور یہ لائنے جا رہی ہیں انڈیا والی سائٹ پہ یہ دو ٹریک ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک جانے والا ہے اور وہ والی سائٹ جو ہے وہ آنے والی ہے اور میں جو ہوں وہ اس سائٹ سے ہیں وہ کیا ویو آ رہا ہے چلیں چیک کریں یہاں کسی نے گوش ڈالا ہے تو ابھی ہم اس طرف کو چلتے ہیں ابھی ہم لائنوں کے ساتھ ساتھی جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور بڑی اقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے میں پیڈل چلوں اور میرے کسی نیر ہے لیکن یہ نیر جو ہے وہ پانی قتم ہو چکا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے گندہ نالا ہے تو ویڈیو کو ہم یہی پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ لائک کر دیں ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں اور چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہے اس کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم یہی سے ویڈیو سٹارٹ کریں گے اور آگے واگا ریلوے سٹیشن کی طرف جائیں گے جہاں تک بھی آگے جایا گیا پھر اسے آگے نیکس ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ